میں آپ کا مذہبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان نقشبندی آج کا ہمارا موضوع ہے عاملین کے مسائل بندش کیوں لگتی ہیں بہت سے عاملین حضرات بہت سے علاج معالجہ کرنے والے حضرات بہت سے دم کرنے والے حضرات اکثر ہمیں فون کرتے ہیں اور اپنے مسائل بتاتے ہیں ان میں سے ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بندش کا بندش عاملین کے اوپر لگتی ہے آپ اندازہ کریں کہ وہ عاملین اپنی بندش کا رونا رو رہے ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ اس وقت بھی آئیں کہ ہمارے اوپر بندش ہے تو وہ علاج کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا عامل پوری دنیا میں کوئی نہیں اور وہ بندش کا رونا رو رہے ہوتے ہیں بعض زفعہ ان کے عامل کے پر بندش لگ جاتی ہے بعض زفعہ ان کے پاس مریض نہیں آتے اس کی بندش لگ جاتی ہے ان کے کاروبار کے اوپر بندش لگ جاتی ہے ان کے اپنے اعمال کے اوپر بندش لگ جاتی ہے ان کے اپنے جنات کے اوپر بندش لگ جاتی ہے تو وہ پریشان یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر بندش کیوں لگتی ہے تو اس کے لیے میں آج آپ کے خدمت میں پورا اس کا فلسفہ پیش کروں گا کہ یہ بندش آخر لگتی کیوں ہے عامل کے اوپر بندش لگنا عام سی بات ہے ایسا ممکن نہیں کہ ایک شخص میدان جنگ میں اترا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوگا عاملین حضرات کسی بھی درجے میں علاج کریں گے تو جنات ان کے اوپر بندش لگائیں گے جنات بھی اپنا ریاکشن کریں گے جنات سے بھی جو ہو سکے گا وہ کریں گے یہ جو معالج ہوتا ہے اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس درجے میں علاج کر رہا ہے جس درجے میں علاج کرے گا اسی درجے میں اس کے اوپر رجت آئے گی اسی درجے میں اس کے اوپر بندش لگے گی اسی درجے میں اس کے اوپر مسائل آئیں گے مثال کے طور پہ ایک عامل جو خود کو عامل کہتا ہے ہمارے ہاں تو عامل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے بقاعدہ چلاکشی کیا اور کسی استاد کی زیرنگرانی کیا تو عام عوام میں جو لوگ خود کو عامل کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بعض اجازتوں پر چل رہے ہوتے ہیں چلاکشی کا ٹائم نہیں ہوتا کسی استاد سے اجازت لی کسی کتاب سے برخصوص یوٹیوب سوشل میڈیا سے کہیں سے عمل لیا اس کو ایک دو دفعہ چلایا اور وہ چل گیا تو وہ دو چار عامل لے کر اس کے عامل بن گئے اور اپنے نام کے ساتھ عامل لگا لیا بہرحال وہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ وہ عامل ہیں یا نہیں ہیں بہرحال وہ عامل جو دم کرتے ہیں جب وہ دم کرتے ہیں تو مریض کے اوپر اگر جو اثرات ہیں جادو ہے جنات ہے کسی بھی درجہ میں اثرات ہیں تو وہ مریض دم کروانے آیا ہے تو جب وہ دم کرے گا تو کیا وہ جو اثرات ہیں وہ بلکل خاموشی کے ساتھ چلے جائیں گے وہ عامل کو کچھ نہیں کہیں گے اگر جنات ہوں گے اس کے اوپر تو وہ جنات کچھ بھی نہیں کہیں گے وہ بلکل خاموشی سے ہاتھ باندھ کے چلے جائیں گے کہ جی آپ نے ہمیں دم کیا ہم جا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا دنیاوی طور پر بھی ایسا نہیں ہوتا تو روحانی طور پر بھی بلکل کتان ایسا نہیں ہوتا دیکھیں آپ نے جنات کو چھیڑا ہے تو جنات ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے دیکھیں آپ بہت پہلوان ہیں آپ نے دم کیا دم کرنے سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ آپ نے جن کو تھپڑ لگا دیا آپ نے دو چار دم کیے جن کو آپ نے دو چار تھپڑ لگائے اور جن ڈر گیا لیکن وہ جاتے جاتے آپ کو ایک عد لگا کے ضرور جائے گا وہ اتنا بھی کمزور نہیں ہوگا کہ وہ بلکل چرا جائے گا وہ ایک عد ضرور لگا کے جائے گا یا جب وہ آپ کو لگائے گا تو آپ کے مسائل شروع ہو جائیں گے آپ کے گھر میں مسئلے شروع ہو جائیں گے آپ کی بیوی کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا آپ کی بچوں کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا عامل کے جسم میں درد شروع ہو جائے گا اور یہ بات عامل کو سمجھ بڑی دیر کے بعد لگتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو اسادزہ کی زیریں نگرانی کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ابھی اس کا اگلا رییکشن کیا ہوگا اگلا اس کا اٹیک کیا ہوگا تو انہوں نے اس کا پہلے ہی صدباب کیا ہوتا ہے انہوں نے کوئی ایسا عمل خاص اپنے لئے رکھا ہوتا ہے کہ جس سے وہ اپنا علاج کرتے ہیں مثلا سارا دن مریضوں کا علاج کیا اس خاص عمل سے رات کو اپنا علاج کیا اپنے گھر والوں کا علاج کیا اپنے اثرات ختم کیے اپنے گھر والوں کے اثرات ختم کیے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب عامل جو ہیں وہ دم کرتے ہیں مریض کو تو اس کے جنات نکل جاتے ہیں تو بظاہر جو ہے وہ عامل کو کچھ نہیں کہتے لیکن جو اس کا آستانہ جو اس کی جگہ جو اس کی کاروباری جو اس کے گھریلو مسائل ہیں ان کے باہر دیوار لگا دیتے ہیں ان کے باہر بہت سارے جنات کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ اس کی دکان پر یا اس کی جو آستانہ ہے اس کے اوپر کوئی بندہ نہ آئے تو وہ پھر وہ بچارہ آلڑی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے پاس کوئی مریض بھی نہیں آ رہا تو آپ میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر بندش لگی ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بڑے جن سے پالا پڑ گیا ہے تو وہ اس کے تمام عامال کو سلب کرتا اور لے کے چلا جاتا ہے تو اس عامل کے پیچھے چونکہ استاد تو ہوتا کوئی نہیں انہوں نے سیکھا تو سوشل میڈیا سے ہوتا ہے تو پھر وہ سوشل میڈیا استاد ہوتا ہے تو وہ سوشل میڈیا اس کا سلوشن کوئی نہیں بتاتا تو اس کا سلوشن تو استاد ہی بتائیں گے تو اس کے لیے میں آج آپ کے خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کروں گا کہ جس سے عاملین حضرات جو دم کرنے والے ہیں کسی بھی درجے میں ان کے اوپر اگر کسی بھی طرح سے بندش لگ جائے تو وہ اپنی بندش کو کھول لیں اور اپنی بندش سے جان چھوڑا لیں اپنے مسائل سے جان چھوڑا لیں سب سے پہلے تو اپنے حفاظت کے عمال کی پبندی کریں کم از کم کم از کم آپ کشی اگر نہ کریں تو کم از کم حسار کے عمال کے چھلا کشی ضرور کر لیں جو مسنون عمال ہیں جیسے ہمارا درود تنجینہ والا ہے اس کا چھلا کر لیں آتل کسی کا چھلا کر لیں فلکناس کا چھلا کر لیں اسی طرح اور حفاظت کے بہت سارے عمال ہیں ان کا چھلا کشی ضرور کر لیں تاکہ آپ کے حسار کی اتنی طاقت ہو کہ آپ کے جو اہل خانہ ہیں اور آپ کو جسمانی طور پر عذیت نہ دے سکیں دوسرا کم از کم کم از کم روزانہ پندرہ ہزار مرتبہ اسم ذات کا ذکر ضرور کیا کریں اسم ذات کا ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آستانے پہ اپنی جگہ پہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کریں اور کریں اللہ 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 تو جب یہ آپ ذکر کرنا شروع کریں گے تو اس ذکر کی برکت سے بہت سارے جنات کو تکلیف ہوتی ہے اور اثرات آپ کے کٹنی شروع ہو جاتے ہیں بندشیں آپ کی کھلنی شروع ہو جاتی ہیں تو آپ ان مسائل سے بہت جلد نکل جاتے ہیں جب آپ ان کو ترتیب میں رکھتے ہیں آپ اپنی روزانہ کی بنیاد پر ذکر کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل آپ کے اوپر آتے ہی نہیں جنات آپ سے ویسے ہی خوف کھانا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے جنات تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے ذکر سے سب سے بڑی برکت یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو آپ دم کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور ذکر کی برکت سے آپ کے باس رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے گھر میں سکون ہو جاتا ہے آپ کو قلبی اتمنان ہوتا ہے نمازوں کا احتمام کریں مسرون آمال کی پبندی کریں اور اگر آپ کے اوپر پھر بھی بہت سخت بندش لگ جائے جس کو ہم لوگ جناتی بندش کہتے ہیں تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی استاد سے رابطہ کریں کسی ماہ معالج سے رابطہ کریں ان سے وہ آمال حاصل کریں جن کے پیشے باقاعدہ جنات ہوتے ہیں تو آپ جنات کی ڈیوٹی لگائیں ان کو کہیں ان سے ارض کریں کہ حضرت میرے اوپر کوئی بندش لگی ہے تو اس کو ختم فرما دیں ہمیں بعض بندش نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن جنات کو بندش نظر آ رہی ہوتی ہے اسی طرح وہ بندش جو ہمارے گھر سے باہر لگی ہوتی ہے ہمارے کاروبر جگر کے باہر سے لگی ہوتی ہے ہمارے دکان کے باہر ہماری جو بھی آستانہ ہے اس کے باہر اگر جنات کھڑے ہیں تو مریض بظاہر ہمارے سامنے آ رہا ہے لیکن جو قریب آتا ہے تو وہ کئی اور چلا جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر کے باہر کوئی ایسا جن کھڑا ہے کوئی ایسی مخلوق کھڑی ہے جو آپ کے آنے والے کسٹمر کو اس کا ذہن بدل کے کئی اور بھگا دیتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا تو جب آپ جناتی عمال کرتے ہیں بالخصوص ہمارا جو ساتھ سلام چہلکاف کا عمل ہے جب وہ کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ جب ان سے عرض کرتے ہیں کہ جی حضرت یہ مسائل کچھ آ رہے ہیں تو وہ اپنے طور پر چیک کرتے ہیں کہ یہ کہاں پہ پہ فسا ہوا ہے اگر باہر جنات کھڑے ہوتے ہیں تو وہ باہر سے جنات کو بھگا دیتے ہیں ان کو اٹھا لیتے ہیں یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے وہ اس کے مطابق کر لیتے ہیں اگر آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہیں ان کو ختم کرتے ہیں آپ کے آستانے پہ آپ کے کاروبر جگہ پہ جناتی اثرات ہیں ان کو ختم کرتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے اہل خانہ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہیں اور یہ معالج کے اوپر ہوتا ہے یہ ضرور آتے ہیں جادو جنات کے اثرات ضرور آتے ہیں ان کے گھریلوں مسائل ضرور ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرتے ہیں اس لیے جو آپ مریض کو علاج تجویز کرتے ہیں جب آپ مسائل سے دو چار ہوں تو وہی جو عمل جو مریض کو آپ نے دیا ہے اسی عمل کو اپنے اوپر اپلائے کریں اسی علاج کو اپنے اوپر اپلائے کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس عمل سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے اگر وہ جو دوا آپ کو خود کام نہیں دے رہی تو وہ کیسے آپ کسی اور مریض کو دے سکتے ہیں میں الحمدللہ ذاتی طور پہ ذاتی طور پہ میں مراخبے سے علاج کرتا ہوں اب جناتی علاج تقریباً بند کر دیا ہے جناتی میں علاج نہیں کرواتا بہت زیادہ امرجنسی ہو تو پھر کسی کی کسی کی خدمات حاصل کر لیتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں مراخبے سے علاج کرتا ہوں مراخبے سے علاج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اثرات نہیں آتے کیونکہ علاج کرنے والا سامنے نہیں ہوتا اس میں ذات کے ذکر سے علاج کرتا ہوں اس سے میرے گھر میں میرے اہل خانہ کو سکون میں رہتے ہیں میرے گھر میں سکون رہتا ہے میرے معاملات میری اپنی طبیعت ٹھیک رہتی ہیں تو اگر جناتی معاملات آ بھی جائیں تو پھر ہم جب جنات سے کام لیتے ہیں تو پھر ہم ان کے پہلے ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اور پہلے اور کسی ساتھی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے کاروبری جگہ کے اوپر پہلے اپنی ڈیوٹی لگائیں تاکہ وہاں سے کوئی اثرات ہماری طرف متقل نہ ہو تو یہ ہم تین دن کی ڈیوٹی لگاتے ہیں تاکہ کسی قسم کے اثرات اگر آئیں بھی تو وہ دو تین دن سے زیادہ نہیں آتے اور جو جنات بھیجے جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے ان کو تعقید کی جاتی ہے کہ وہاں سے کوئی ہماری طرف نہ آئے تو یہ کچھ عملیاتی باتیں ہیں جو ہمارے ساتھیوں کو سمجھ نہیں ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ کسی ماہر استاد کو تلاش کریں سوشل میڈیا سے ہٹ کے آپ نے فیس بک سے کسی استاد کو تلاش نہیں کرنا یوٹیوب سے کسی استاد کو تلاش نہیں کرنا آپ ذاتی طور پہ جائیں آستانوں پہ چکر لگائیں اور کے خدمت کریں ان سے پوچھیں ان سے کہیں تھی میں نے عمال کرنے تو وہ جو عمال ہوں گے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا یقیناً آپ حضرات کو سمجھ لگی ہوگی اگر کسی ساتھی کو سمجھنا لگی ہو اگر کسی ساتھی کی میری اس وجہ سے دل ازاری ہوئی ہو تو اس سے میں معذرت چاہوں گا جزاکم اللہ خیرہ اسلام علیکم